موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہم وتعالی فی القرآن الكریم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتقون قرآن کی یہ آیت جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان روزے آپ کے لئے لکھ دیئے گئے ہیں آپ کے اوپر فرض قرار دے دیئے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلے والوں کی اوپر بھی تھے شاید تم تقوی اختیار کر لو اور متقی ہو جاؤ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا روزے ہمارے لئے واجب رکھے گئے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزے کو اسی طرح انجام دے رہے ہیں روزے کی حکمت روزے کا فلسفہ روزے کا مفاد روزے کا مقصد روزے کا حدف جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے کیا وہ ہمیں بھرپور طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حاصل نہیں ہو رہا ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں روزے میں کیا کیا حکمتیں ہیں روزے میں کیا کیا فلسفہ پوشیدہ ہے روزہ کیوں ہمارے اوپر رکھا گیا اس کے کیا اثارات ہماری باڈی پر ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ ہمیں کیا کیا فائدے پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے چونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں دن بر بھوکے رہتے ہیں اور جو ہے وہ کھانے پینے سے پرہیس کرتے ہیں ان تمام باتوں سے پرہیس کرتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ روزہ رکھنے کی شرطیں کیا ہیں کس کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر بلوغ ہے اس لئے کہ بچوں کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے جو بالغ ہیں انہی کے اوپر روزہ فرض ہے دوسری بات عقل اس کے اندر شرط ہے جو صاحبانے عقل ہیں عقل مند افراد ہیں انہی کے اوپر روزہ فرض ہے روزہ واجب ہے جو مجنون ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے مرفوع القلم ہے ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے حضر حضر یعنی سفر میں نہیں ہونا چاہیے آپ اگر اپنے وطن میں ہیں یا کہیں بھی ہیں دس دن کا آپ نے قیام کیا ہے آپ حالت سفر میں نہیں ہیں تو آپ کے اوپر روزہ واجب ہے لیکن اگر آپ کو سفر درپیش ہے حالت سفر میں ہے تو روزہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے اسی طرح آپ بے ہوش نہیں ہونا چاہیے آپ باہوش ہونا چاہیے ہوش و حواس میں ہیں تو آپ کے اوپر روزہ فرض ہے روزہ واجب ہے لیکن اگر آپ بے ہوشی کی حالت میں تو آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے اسی طرح مرض سے آپ سالم ہونا چاہیے کوئی بیماری آپ کو نہ لاحق ہو اب بیماری سے مراد ایسی بیماری جس میں دن بھر کی بھوک اور پیاس آپ برداشت نہ کر سکیں یعنی ایسی بیماری کے ایسا مرض جس میں پورے دن کی بھوک اور پیاس آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے اور حیض اور نفاس سے خالی ہونا یعنی خواتین اگر حیض اور حالت نفاس میں نہیں ہیں تو ہی ان کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے اب یہ روزہ جو ہم رکھ لیتے ہیں دن بھوکے رہتے ہیں یہ ایک ظاہری چیز ہے کہ ہم دن بھر اپنے آپ کو بغیر کچھ کھائے پیے روک کے رکھتے ہیں اور پورا دن مکمل کرتے ہیں یہاں پہ شہزادی ایک بہترین جملہ جناب فاطمہ زیارہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں آپ نے کہا روزہ دار اپنے روزے سے کیا کرتا ہے وہ اگر اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا اور اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے جوارح اپنے پارٹس آف بوڈیز کو نہیں بچاتا ہے تو پھر وہ روزے سے کیا کرتا ہے روزہ ہم نے رکھا ہے تو روزہ ہم نے صرف اس لیے نہیں رکھا کہ ہم بھوکے رہیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے یہ تو میدے کا روزہ ہو گیا کیا آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں آپ کچھ پانی نہیں پی رہے ہیں ہماری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے کہ ہم آنکھ سے وہ نہ دیکھیں جو دیکھنے سے بنا کیا گیا کان سے وہ نہ سنیں جو سننے سے بنا کیا گیا اپنے ہاتھ پیر سے وہ کام انجام نہ دیں جو انجام دینے کے لیے بنا کیا گیا یا اپنے زبان سے وہ کام یا وہ الفاظ یا وہ ورڈز وہ سنڈینسز وہ جملے نہ کہیں جو ہمیں کہنے کے لیے بنا فرمایا گیا ملے ہیں بتائے گئے ہیں وہ ہمیں نصیب ہو سکیں یہاں چھٹے امام کی حدیث ہے آپ نے فرمایا روزہ یعنی آپ جو ہیں وہ پرہیس کریں بچائیں اپنے آپ کو مہارم سے ان چیزوں سے بچائیں جو آپ کے لئے مناسب نہیں منع فرمائی گئی ہے جیسے انسان کے لئے کھانا اور پینا ممتنہ ہے ممنوع ہے منع فرمایا گیا ہے ویسے ہی وہ ہے جو پرہیس کریں مہارمات سے اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے جو اس کے اوپر حرام قرار دی گئی ہیں روزہ اس کے لغوی دکشنری میننگ ہے الامساق اصوم یعنی امساق امساق یعنی روکے رکھنا اپنے آپ کو روکے رکھنا تو اب آپ کو روکے رکھیں گے یعنی آپ ہر وقام انجام نہ دیں جو روزہ میں انجام دینے کیلئے آپ سے منع کیا گیا ہے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھئے اچھا فلسفہ روزہ کا کیا ہے روزہ کا فلسفہ آپ قرآن کی آیت کے مطابق صاف ہے لعلکم تتقون تاکہ آپ متقی بن جائیں روزہ کا فلسفہ تاکہ آپ صحت مند بن جائیں روزہ کا فلسفہ تاکہ آپ بہت سے امراض سے نجات پالیں روزہ کا فلسفہ تاکہ غنی اور فقیر مساوی ہو جائیں روزہ کا فلسفہ امام نے فرمایا کہ آپ انکساری اپنے اندر پیدا کریں روزہ کا فلسفہ یعنی آپ اپنے اپنے شہوت کی اوپر کنٹرول کریں اب دیکھیں سب سے پہلے تقویے کی اگر ہم بات کریں تو تقویہ ظاہر ہے جب آپ پورے دن بھوکے رہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کا تقویہ آپ کے اندر آنے لگتا ہے قربتِ الٰہی کی خاطر اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھا اس کے ایک واجب کو انجام دیا تو پروردگار اپنے سے قریب کرتا ہے بندے کو کہتے ہیں کہ انسان جو روزہ دار ہے اس کے مو سے آنے والی بو جو ہے وہ پروردگار کو پسند ہے اللہ کی خوشنودی کے خاطر جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس کی سانسوں کو پسند کرتا ہے وہ اس کی اس فراغت کو اس وقت کو جو بالکل بے قیمت ہے وہ سو رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے مگر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اسے عبادت بنایا اللہ نے روزہ دار سو رہا ہے مگر اللہ اسے عبادت میں شمار کر رہا ہے صحت یہ آج کی سائنس بھی اس بات کو شامل کرتی ہے اپنی اپنی ریسرچ کے اندر کہ اگر آپ پورے سال کسی ایک پیریڈ میں بیس پچیس دن یا ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں خالی رکھتے ہیں اپنے پیٹ کو تو یہ آپ کی صحت اور آپ کے میدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں اس سے آپ آپ کو صحت ملے گی امراض آپ سے دور ہوں گے میں نے کہیں پر روایت پڑی تھی امام صادق علیہ السلام کی حوالے سے کہ آپ نے جس میں ارشاد فرمایا اگر آپ کینسر کے مریض ہیں کینسر آپ کو ابھی ہوا ہے تو آپ کھانا پینہ چھوڑ دیں کیونکہ کینسر ہمارے جسم کے اندر جیسے جیسے ہم کھاتے ہیں کھانا کھانے سے خون بنتا ہے گوشت بنتا ہے ویسے ہی کینسر بھی بڑھتا جاتا ہے اگر آپ کھانا کھانا بند کر دیں صرف پانی پہ اپنے آپ کو رکھیں تو آپ کا کینسر بڑھے گا نہیں اتنا ہی رہے گا جس کا علاج بہت آسانی سے ہو جائے گا کھانا چھوڑ دیں گے تو کینسر کا علاج ہو سکتا یعنی روزے سے کینسر کا علاج بھی پوسیبل ہے روزے کا فلسفہ غنی اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں دیکھئے کہیں پر بہت اچھے جملے میں نے پڑھے کہ انسان جو دولت مند ہے وہ سکون خرید نہیں سکتا اور اپنی پریشانی کو بیچ نہیں سکتا ہے بیچ سکتا ہے شیئر کر سکتا ہے دے سکتا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسہ ہے کوئی مجھ سے پیسہ لے لے اور میری اس پریشانی کو لے لے اور اس کے بدلے میں مجھے اپنا سکون دے دے کسی کا سکون خرید نہیں سکتا اپنی پریشانی کو کسی کے ہاتھ بیچ نہیں سکتا دیکھئے روزے کا فلسفہ غنی اور فقیر دونوں کو برابر مساوات میں رکھا گیا غریب اور مالدار دونوں کو بھوک کا احساس ہو جائے اس لئے کہ مالدار انسان جب جس چیز کی خواہش اور حاجت اسے ہوتی ہے فوراں اس کے سامنے چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے حاضر ہو جاتی ہے اسے میسر ہو جاتی ہے لیکن ایک غریب انسان اپنی تمام حاجتوں کو اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا تو بھوک کا احساس ایک امیر آدمی کو کیسے ہوگا اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا لہذا امیر آدمی کو بھی بھوک کا احساس رہے تاکہ وہ اپنے سے غریب پر رحم کر سکے اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہ رہے اطاعت خداوندی میں دونوں برابر ہو جائیں دونوں کے درمیان جو ہے وہ مساوات ہو جائے ورنہ ایک امیر آدمی کو کسی کی بھوک کا کبھی بھی احساس نہیں ہوگا امام نے فرمایا کہ ایک انسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روزہ دار انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر خضور خشو پایا جائے اور انکساری پائی جائے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے اپنے اندر خضور پیدا کریں خشو پیدا کریں انکساری پیدا کریں بارگاہ خداوند میں کھڑے ہوں تو ہم ایسا ہمیں دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ بہت ہی منکسر المزاج انسان ہے ڈاؤن ٹو آردھ ہے ہمیں روزہ سے صبر سیکھنے کی ضرورت ہے اور روزہ روزہ کا جو بہترین ایک فائدہ جو ہمیں اکثر کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ شہوت پر ہمیں کنٹرول کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو خواہشات نفسانی اس طرح جوش نہیں مارتی اور ہم کنٹرول میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی شہوت پر کنٹرول کرے تو اسے چاہیے وہ روزہ رکھے یہ وہی روزہ ہے جس کا احتمام پیغمبر اسلام نے خدبہ شابانیہ میں ماہ شابانی معظم کے آخر میں جو خدبہ ارشاد فرمایا اس انداز سے آپ نے اعلان کیا ہے اور احتمام کیا ہے استقبال کیا ماہ مبارک رمضان کا کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ کا مہینہ آن پہنچا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرت جو برکت رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے شہرن ہوا عند اللہ افضل الشہور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے سب سے افضل ہے وَأَيَّامُهُ اَفْضَلُ الْأَيَّامُ اس مہینے کے دن سب سے زیادہ مبارک اور مفضل دن ہیں وَلَيْعَالِي ہے اَفْضَلُ الْأَيْعَالِي اس مہینے کی راتیں سب سے زیادہ افضل ترین راتیں ہیں اس کی ساعات سب سے زیادہ افضل ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے الَا وَضِعَافَتِ اللَّهِ اللہ کی زیافت کی طرف یعنی کتنا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنا کے رکھا ہے اس مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہیں وَجَعَلْتُم فِيهِ مِنْ اَحْلِ قِرَامَتِ اللَّهِ اور تمہیں بہترین مکرم بنایا اللہ نے عزت دی ہے دیکھئے ایک روزے دار انسان کو اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے کہ جس کو اللہ عزت دے رہا ہے یعنی اللہ اگر ہمیں صاحبِ قرامت قرار دے رہا ہے تو اس سے بڑی عزت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے ایک بندے کے لیے اس کا معبود خود اسے عزت دے رہا ہے تو اسے کچھ نہیں چاہیے جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے جسے پروردگار عزت دے رہا ہے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انفاسکم فیہ تسبیح اس میں تمہاری سانسیں تسبیح قرار دی جائیں گی جو تم سانس لوگے اسے تسبیح کا سباب دیا جائے گا وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادہ اگر سو جاؤگے تو عبادت شمار کیا جائے گا وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُول اس میں جو عمال انجام دو گئے ماہِ مبارک رمضان میں تم سے قبول کیا جائے گا وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُستجاب تمہاری دعاوں کو اس میں قبول کیا جائے گا دیکھیں ماہِ مبارک رمضان ہمارے لئے ایک بہترین تحفہ ایک بہترین نعمت ہے ہم کوشش کریں کہ اس ماہِ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ بارگاہِ خدون میں دعا کریں اس لئے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فَسَلُوا رَبَّكُمْ بِنِيَاتٍ صَادِقَا وَقُلُوبٍ تَحِرَا تو اب چونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ بہترین صاف سچی نیت لے کر اور پاک و پاکیزہ قلوب لے کر یعنی پاک دل اور صاف نیت کے ساتھ بارگاہِ خدون میں آکے بیٹھو اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے دعا طلب کرو اس سے سوال کرو اس سے مانگو جو تمہیں چاہیے تو پروردگار تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا